سرینگر کے سابق میئر جنید عظیم متو کا کہنا ہے کہ جمکشمیر کی سیاست میں عبداللہ اور مفتی خاندان کے متبادل کی ضرورت ہے جنید متو نے کہا کہ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے وہ پیپلز کانفرنس سے الگ ہوئے ہیں اس موقع پر انہوں نے بی جے پی میں شامل ہونے کے امکان کو مصرد کر دیا اور کہا کہ جمکشمیر میں استلاحی سیاست کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جنید متو نے مزید کہا کہ وہ سرینگر کے میئر کا چناو لڑیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ اکثریت ہے جنید عظیم متو نے دہلی میں ہمارے نمائندے شیلیندر وانگو سے خاص باتچیت کی ہے تو آپ دیکھیں باتچیت آدھا شرینگر کے ایکس میئر جنید متو ہمارے ساتھ ہیں جنید صاحب آپ حالی میں پیپلز کانفرنس سے الگ ہوئے ہیں یہ آپ کا خود کا فیصلہ تھا یا آپ کو باہر کا راستہ دکھایا گیا میری پچھلے ایک دو مہینے سے کچھ ڈیفرنسز تھی آئیڈیلوجیکل ڈیفرنسز تھی پارٹی پہ اس مدے پہ لے کے جو ایک یونٹی فر دس ایک آف یونٹی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ ہوا ہے اس سے ایک آلٹرنیٹیو نیشنل کانفرنس کا بننا جو بہت ضروری ہے جمور کشمیر کی سیاست میں وہ ایک اس کی ایک کیجولٹی بن گئی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس بہت انسینسیر اور ڈسینج انویس ہے وہ ایمانداری سے گپکار ڈیکلریشن میں بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیے عمر عبداللہ صاحب تو بات ہی نہیں گپکار ڈیکلریشن کی کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو آلٹرنیٹیو وائسز ہیں جمور کشمیر میں نون ٹریڈیشنل جو دو خاندانوں سے باہر جو آواز ہے ٹھیک ہے ہم سب کا ماننا ہے کہ تین سو ستر اور پینتیسے کا ہٹنا گلت تھا یونین ٹیوری کو واپس سٹیٹ میں بحال کرنا چاہیے لیکن اس مہین کی اگواہی نیشنل کانفرنس نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا اپنا ایک ہسٹارک رول رہا ہے سٹیٹ کو ڈسیمپاور کرنے میں وہ ایمینڈمنٹس اور ایروژنس سپیشل سٹائٹس میں ہوں یا آپ تین سو ستر یا پینتیسے کی بات کریں تو یہ تو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے ہی کہا تھا کہ یہ کبھی کتہ ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ ایمپوسیبل ہے تو میری وہ ڈفرنسز جو پارٹی کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے انہیں بھی کہا ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ کافی عرصے سے ہماری آپس میں ڈفرنسز ہیں تو پیورلی آن آئیڈیلوجیکل بیسز میری سجاد صاحب کے ساتھ پرسنل ریلیشن ہے اور وہ رہے گی بھی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن جو یہ ایک سموک سکرین بن رہا ہے دوخہ دری کی ایک نئی بسات چلی جا رہی ہے گپکار ڈیکلیریشن کے نام پہ تو اس سے جو سپیرٹ گپکار ڈیکلیریشن کا ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ جو جمہو کشمیر کا حق ہے وہ واپس دیا جائے لیکن جو لٹیرے ہوتے ہیں وہ واپس تو نہیں دے سکتے جو کلپریٹ اور ملزم ہو سکتے ہیں وہ وکٹم بھی نہیں ہو سکتے تو یہ میری نظری آتی ہے ایک تھوڑی ان کے ساتھ ڈیفرنس اس بات پہ رہی ہے یہ بھی اٹھتا ہے کہ شرینگر منسپل کورپریشن میں پچھلے کچھ سامنے سے کام بھی نہیں ہوا لیکن کرپشن چارجز آپ سامنے آ رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے چارجز مجھے لگتا ہے میکسیمم چارجز پروو ہوئے ہیں کہ unsubstantiate ہیں منسپل کورپریشن میں بھی ایک دیکھئے آئرنی یہ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کہا ہم نے الیکشن لڑا نہیں لیکن پروکسیز ان نے اٹھائے تھے آج ان کے دیپٹی میئر ہیں وہ دیپٹی میئر گپکار ڈیکلوریشن کی ہی سپیرٹ میں یونٹی کی سپیرٹ میں ہی میں نے ان کو سپورٹ کر کے بنایا تھا جب پوسٹ فیفت آگست سیناریو میں لیکن اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈرز وہ کس پارٹی سے نہیں ملے یہاں سے تو گپکار ڈیکلوریشن کی بات کرتے ہیں وہاں سے تو ان کے جو یوتھ پریزنٹ ہیں وہ سب پارٹیز کے ساتھ انٹچ ہیں ابھی بھی وہ ان لوگوں کو فون کر رہے ہیں جو گپکار ڈیکلوریشن کے اپوزڈ ہیں تو منسپل کارپریشن میں یہ جو ایک ہوا بنایا گیا کرپشن کا that has been exposed there is nothing like it اور میں نے تو بار بار یہ کہایا کہ میں تو ہائی کورٹ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کی پروب کریں with the highest investigation agencies منسپل کارپریشن نے پچھلے ڈیڑھ سال میں سری نگر میں ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے پرائیم نیسٹر لیول پہ بھی ہمیں top 15 میں مانا گیا 457 رانک سے 36 رانک پہ کانٹری میں آئے ہیں تو کافی جو لوگ ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں تو ان کا impulsive ایک ڈیسیجن رہتا ہے پھر بدنام کیا جائے ایک institution کی credibility کو اروڑ کیا جائے اور وہ بہت unfortunate ہے جو منسپل کارپریشن کے employees ہیں جو کارپریٹرز ہیں انہیں بہت محنت کی ہے ابھی بھی محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی motivated voices ہوتی ہیں جو ایک institution کی credibility کو political reasons کی وجہ سے کم کرنا چاہتے ہیں people's conference سے الگ ہونے کے بعد اب آپ نے آگے کا کیا سوچا کسی party میں آپ شامل ہوں گے دوبارہ چنال لڑیں گے میئر کا نہیں میئر کا چنال چنال تو میں بالکل لڑوں گا ہم نے پچھلی بار بھی nomination فرم برا تھا لیکن پھر defer ہوا پول اب جب بھی election ہوگا تو بالکل ہمارے پاس numbers ہیں majority ہیں ہم اس کو prove کریں گے کیونکہ جب میرے خلاف flow test ہوا تو کافی contrarian political voices اکھٹے آئیں کافی different parties اکھٹے ہیں جو normally unnatural lines ہیں تو ہمارے پاس ابھی بھی we have the numbers جس کو ہم انشاءاللہ prove کریں گے parties کے ساتھ دیکھئے like minded voices کے ساتھ باتچیت ضروری ہے democracy میں لیکن مجھے لگتا ہے جمہور کشمی ربی اس کٹگرے پہ ہے جہاں پہ ہم پھر سے national conference کو hijack aspirations کو exploit کرنا نہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں وہ موقع دینا ان کو ایک بہت بڑا گناہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ان کے جو emotions ہیں اس کو exploit کریں اور گپکار declaration کے نام پہ اپنے سارے پچھلے گناہ مٹا دیں تو like minded voices سے باتچیت تو ہوتی رہتی ہے اس بیچ یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ bjp میں شامل ہونے والے ہیں کیا bjp میں شامل ہونے کا option ہے نہیں بلکل option نہیں ہے bjp کی different politics ہے ان کی ایک different سوچ ہے اور ان کی ideology open ہے اور ہماری ہمارے خیالات الگ ہیں ہمارے جو پولٹیکل ideological مورنگز ہیں وہ کشمیر میں انویسٹڈ ہیں کشمیر کے لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی اکاسی کرنی ہے تو یہ obviously نہیں option نہیں ہے yes but it is very important to understand کہ یہ جو ساری باتیں ہیں ابھی ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ اگر national conference سے کوئی disagree کرے تو وہ national conference کہتی ہے کہ یہ bjp کا آدمی ہے آپ نے خود national conference بjp کے ساتھ alliance بھی کی گجرات rights کے دس مہینے لوگوں دیکھیں regional politics ہمیشہ رہے گی اور ہم اس دور میں ہیں politically all over the country is on the rise کیونکہ the idea of india is based on different manifestations are different cultures languages ہیں تو regional politics will not go away لیکن ہم پھر سے جب مور کشمیر کی بات کرے ہمیں وہ traditional regional politics قتم کرنی ہے جس کی ستر کی بات کریں 44 47 amendments ہوئی تھی اس میں erosion سے پہلے تو وہ کس نے کی تھی وہ تو national conference اور congress نے مل کے کی تھی جو financial autonomy تھی state کی GST implement ہوا special status کو اس وقت ایروڈ کیا گیا وہ پیڈی پی نے کیا تھا جین کے بینک پہ ربی ای کا چاہیے جمہور کشمیر میں ایک ویسی ریجنل politics چاہیے جو لوگوں کو سچ بولے دوخانہ دے achievable کیا ہے وہ بولے اور ان کے emotions نہ exploit کریں اور جو achievable ہے ریالسٹک ہے پرگمیٹک ہے اس کو آفر کریں لوگوں کو اور پھر اس بنیاد پہ لوگوں سے ان کا اعتماد مانگے نہ کہ وہ جو پرانی ایک سیاست کی نیشنل کانفرنس کبھی تین سو ستر پہ ووٹ مانگتی تھی کبھی مذہب کی بنیاد پہ بھی انہیں ووٹ مانگا ہے فاروق صاحب نے تو یہ ایک exploitative politics کو ریجنل لیول پہ کشمیر میں چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے جمہ کشمیر کو حالی میں نئے LG کے طور پر منوج سنہ وہاں پر پہنچے ہیں ان کے کام کچھ دیکھ رہے ہیں جو جو پرانے کاؤنٹر پارٹ تھے ان کے مقابلے کہاں دیکھتے بہت امپریسیو رہا ہے اور میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ سیاست سے پرے ہو کے یہ کہنا ضروری ہے کہ جو نئے LG ہیں منوج سنہ جی ان کا working style hands on لگ رہا ہے وہ administration کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے کسی state میں head of the administration چلانا چاہیے ان کی وہ working approach ہے وہ خود personally monitor بھی کرتے ہیں چیز ان کو manage بھی کرتے ہیں شلاندر وانگو news 18 network ناید اللھی